میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے دلی کے قریب ایک مسلمان خاندان پر مشتل ہندو حجون کی جانب سے حملہ خود کو عوام کا چوکی دار کہنے والی موڈی سرکار مسلمانوں کی تحفظ کے لیے کتنی سنجیدہ ہے ہم جائز علیں گے کہ مسلمانوں کے لیے صورتحال پچھلے چار سال میں کس طرح بدلی ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے لویز اب بشارت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد سابون بیچنا شروع کر دیا اور سپورٹس رانڈ اپ میں دیکھئے گا کہ کیا سائنس دان فوٹ پالر لائنل میسی کو کلون کر کے ان کی نقلیں منا سکتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں دلی کے نواحی علاقے گرگاؤں میں 21 مارچ کو ہولی کے دن ایک مسلمان خاندان پر ایک ہندو حجوم کے حملے کے بعد پولیس ابھی تک صرف ایک شخص کو گرفتار کر پائی ہے گرگاؤں میں ایک دو منزل عمارت میں رہنے والے دلشاد کے خاندان پر اس وقت حملہ ہوا جب ان کے بقول وہ اور کچھ پچے قریبی پلوٹ میں کرکٹ کھیل رہے تھے حجوم سے ڈر کر دلشاد نے گھر کے بچوں اور خواتین کو چھت پر جانے کیلئے کہا جس سے ان کی جان بچی گھر میں گھوز گیا ہے 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 اللہ حملے کے دوران یہ ویڈیو وہاں موجود ایک 21 سالہ لڑکی دانستہ نے چھپ کر بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی حملے کے بعد دل شاد اور ان کا خاندان خوف زدا ہے اور خبروں کے مطابق وہ واپس اپنے گاؤں جا کر رہنا چاہتے ہیں ہولی کے دن کیا ہوا؟ اس کے بارے میں ان کی ایک رشتدار اور پڑوسن نے ہمیں بتایا وہ میرے پیچھے تھے مطلب ہتھیار وغیرہ لے رہے تھے انہوں نے میری کمر میں ہیٹ وغیرہ بھی ماری ہیں اور بھلہ وغیرہ بھی لے رہے تھے اور مطلب ڈنڈے بھی لے رہے تھے مطلب دو چار پہر میں ڈنڈے بھی مارے ہیں پر میں نے مطلب نیچے پتھر وغیرہ پڑھا باتا کنچ میں اس پہ وائی میری چاچی نیچے کھڑی ہوئی تھی مطلب ہم سب اوپر آئے میں نے اپنی چاچے کو دیکھا ان کو بچانے کی کوسس کری پر میں احساس رہی لگی میری دو بہنیں بولا کہ اوپر ویڈیو بننی ہے کہ اوپر جائی ہے پر جانے کے بعد انہوں نے بولا کہ اوپر چلو اوپر چلو ہم نے دیکھا کہ ان کا پورا گھر بری طرح ڈیمیج تھا کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہم نے دیکھے جو فرش پر فیلے ہوئے تھے اس کے ساتھ جہاں ہم محمد ساجد جانے کی ویڈیو میں نظر آ رہے اس شخص سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پارداد جو ہے کرکٹ کے گراؤنڈ سے شروع ہوا وہ اپنے گھر کے باہر کرکٹ کھیل رہے تھے تب ہی دو بائک سوار آیا انہوں نے کہا کہ یہاں مت کھیلو پاکستان جا کے کھیلو پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ معاملہ سامپردائک نہیں ہے اس نے اس معاملے میں ایک لوگ کی گرفتاری تو ضرور کی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ سے شروع ہوا ایک نارمل جھگڑا ہے جس میں دونوں ہی پکشنے مار پیٹ کی ہے تو اس طرح کی حملے آج کی انڈیا کے بارے میں کیا شبیح پیچ کرتے ہیں دو بائر کی اسوسیٹ ایڈیٹر آرفہ خانم مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے بارے میں ریپورٹنگ کرتی رہی ہیں ان کا کہنا ہے وہ ہے اپنے ناغرکوں کو اپنی شہریوں کو جو ہے وہ سیف محسوس کرانا بھارت کی سرکار یہ بینہ ہیزیٹیشن کے میں کہہ سکتا کیونکہ اپنے اس ڈیوٹی میں اپنے اس فرض میں کہ وہ اپنے شہریوں کو محفوظ محسوس کرا سکے اس میں پورے طریقے سے ناکام رہی ہے وزیعظم نریندر موڈی کے دور میں انڈیا میں اقلیتوں پر انتہا پسند ہندووں کے حملوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ہیومن رائٹس ووچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پچھلے چار برس میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے دو سو انتیس واقعات درج ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک سو اٹھاون حملے مسلمانوں کے خلاف ہوئے ان حملوں میں چوالیس افراد ہلاک ہوئے جن میں چھتیس مسلمان تھے تاہم ان چار برسوں میں کسی ایک مقدمے میں بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے انجر میں گرگاہوں کی اس واقعے پر کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ یہ قابل نفرت واقعہ ہے رسس اور بی جے پی تاثب کو اپنی سیاسی طاقت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں انسانی حقوق کی کارکن شبنم حاشمی شبنم حاشمی صاحبہ سیربین میں خوش آمدید سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس پر اختلاف کا جو یہ الزام ہے کہ حکومت اس طرح کے واقعات کو روکنا ہی نہیں چاہتی اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں روکنے کی بات تو بہت دور ہے حکومت کی سرپرستی ہے ایسے حملوں پہ کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں پچھلے ساڑھے چار پانس سال میں جو حملے ہوتے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے منتری ہیں وہ خود پہنچتے ہیں حملہ وروں کے گلے میں مالا ڈالنے یا ان کی سپورٹ میں ریالیز نکال رہے ہیں جیسے ہم نے کٹھوا میں دیکھا تھا تو سرپرستی ہے موڈی کی اور سرپرستی ہے پوری سرکار کی ایسے حملوں پہ ظاہر ہے موڈی اور جو سرکار ہے وہ اس کی تردید کریں گے کہ وہ اس طرح کے اناثر کی سرپرستی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں اب تو آپ جانتے ہیں الیکشن ہے شروع ہونے والا ہے اپریل میں الیکشن تو اس میں جتنا پولرائز کر پائیں گے کیونکہ پاس سال میں انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا اچھے دن کا نعرہ لے کے آئے تھے اس سے برے دن کبھی ہندوستان نے دیکھے نہیں غریبی جو ہے وہ پیک پہ ہے کسان آتمہتیا کر رہا ہے اس کو اس کے آناج کا اس کو پیسہ نہیں مل رہا تو اب لوگوں کو ان کا دھیان بٹانے کے لیے سب کچھ صرف ہندو مسلم ہو رہا ہے اس وقت اور سارے ٹیلیویجن چینل بہت بے شرمی سے اس میں پورا ساتھ دے رہے ہیں جو ہندوستان کی ٹیلیویجن چینل آپ نے میڈیا کا ذکر کیا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک تحقیق کے مطابق پچھلے چار سال میں اقلیتوں کے خلاف جو ہیٹ سپیچ یا نفرت آمیز باتیں ہیں اس میں پانچ سو گناہ اضافہ ہوا ہے انڈیا میں کیا میڈیا کو احساس ہے کہ وہ اس سب میں کس طرح کا قدار ادا کر رہا ہے دیکھیں معلوم نہیں احساس ہے کی نہیں کیونکہ نیشنل میڈیا تو زیادہ تر جو ہے سپیشلی ٹیلیویجن جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس تو بغیر کومہ فل سٹاپ ہٹائے جو سرکار سے آتی ہے ریلیز اور جو وہ آتا ہے ان کے پاس انسٹرکشنز وہ ویسا کا ویسا بولتے ہیں باقی آلٹرنیٹ میڈیا ہے آپ نے ابھی وائر کا ذکر کیا آپ نے عرفہ کا ذکر کیا وائر ہے سکرول ہے سٹیزن ہے اور ایسے بہت سارے نیوز پورٹلز ہیں جو سمجھ بھی رہے ہیں کیا بھی ہو رہا ہے اور سامنے سچائی کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا مادھیم ہے جو اصلیت جو ہے وہ پورے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے دلی سے شبنم حاشمی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ گھر بیٹھ کر کام کرنا اور اسے دنیا تک پہنچانا اب ای کامرس کی بدولت ممکن ہے لویزا بشارت اسلام آباد میں نامیاتی اورگیانک سابن اور کسمیٹکس کا آن لائن کاروبار کرتی ہیں انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کر اس کام کا انتخاب کیوں کیا ہمارے ساتھی موسیٰ یاوری نے ان سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا اکسور اکات لوگ اس بات کا مزاگ دھوڑاتے ہیں کہ تم نے کیا چار سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سابون بیشنا شروع کریں گے میں ایک آن لائن سٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہی ہوں جس کے اندر میں اورگینک پروڈکٹس کو میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سوپس شیمپو بارز ہیر آئل اور ڈی اینڈ نائٹ کریم جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں اپنی گریجویشن کے بعد کچھ حرسہ نائن ٹو فائف جاب بھی کی لیکن میں اسے اتنی سیٹسفائیڈ نہیں تھی جب میں نے اپنا سارا فوکس اپنے بزنس کو دیا تو مجھے اس کا اینڈ ریزلٹ جو ملا ہے وہ اپنی جاب سے مطلب کمپیارٹیوی اپنی جاب سے زیادہ بہتر تھا اس طرح سے کہ میں نے کم ٹائم میں اس سے زیادہ مجھے اس سے منافع ہوا ہے وقت کے ساتھ کا جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا رسپانس ملتے ہیں آپ فوراں اس سے ڈس ہارٹ مات ہوں آپ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہتے ہوئے جو اس پر کام کرتے رہے ہیں تو آپ کو ریزلٹ ضرور ملیں گے ہمارے موشے میں عورتوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو میرے خیال میں آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو عورتوں کو یہ ایک اپورٹینٹی مل سکتی ہے کہ وہ اپنے شوک اپنے پرادکٹس اپنے برینڈز کو پرموٹ کر سکیں اور ایک بڑی آرڈینس کو جائے وہ گھر بیٹھے کم وقت کے اندر ٹارگٹ اور لویزہ بشارت اکیلی نہیں آن لائن کاروبار کرنے کا رواج گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے مگر اب تک سارفین کی ذہن میں ایسے بہت سے سوالات ہیں جو وہ آن لائن کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھی تاہر عمران نے ایسے ہی کچھ سوال ڈیجیٹل سٹراتیجسٹ پدر خشنود سے پوچھے پاکستان میں اس وقت 62 ملین انٹرنیٹ ہزار ہیں 6 کروڑ انٹرنیٹ ہزار ہیں آج اس میں سے تقریبا 37 ملین ساڑھے تین پونے چار کروڑ لوگ اس وقت صرف فیس بک پر ہیں ان میں سے فردر فیفٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن جو جنریشن زید جو وہ لوگ ہیں جو کہ نائنٹی نائنٹی کے بعد پیدا ہوا سو ایک تو یہ جس ٹو بریف یو کہ انٹرنیٹ کی یہ پاپولیشن ہے اس وقت ہماری ایک کامرس میں دو ازار سترہ میں اگر آپ سٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو ایکسٹرپولیٹ کریں تھوڑا سا دیکھیں تو ساتھ چھے سو سے ساتھ سو ملین ڈالر کی کم از کم آن لائن ٹرانزیکشن جنیے پاکستان کے اندر ایک سمال بزنس وان مین شو اگر اچھی طرح سب کچھ پلان کرے تو وہ منموم مہینے کی لاک دو لاک پلس آن لائن سیل کر سکتا ہے جس کی بیسس پہ وہ فردر گروہ کر سکتا ہے اور سب سے اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو اس کے لئے سٹور فرنٹ ہی نہیں چاہیے آپ کو صرف پرادک بنانی ہے قوالیٹی اشور کرنی ہے اور رائٹ آرڈینس کو ٹارگٹ کرنا اگر یہ بہت بہت چالنج ہے کہ ہمارا کرنٹ ایڈکیشن سسٹم is very obsolete دو تین چیزیں ایک وفاقی حکومت کا ایک انیشیٹیو ہے ڈی جی سکلز آپ وہاں جا کے آن لائن بہت بچ سیکھ سکتے ہیں دوسرا ایک اور انیشیٹیو ہے حکومت ہے پنجاب کا جس کا نام ہے ای روزگار وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ایک سیٹیفکشن جب میں ہر کسی کو ریکمنٹ کروں گا کہ ضرور اس کے پر پڑے وہ گوگل انیلیٹکس ہے کہ ڈیٹا اور انیلیٹکس کیا کر ستا ہوں کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کیا میر کر ستا ہوں اور پھر میں اس کو مطابق نیا کانٹینٹ کر سکتا ہوں اور ویب سیٹ ایمپروو کر سکتا ہوں تو میرے خال میں یہ کچھ نئے ٹولز ہیں اور یوٹیوب ہے ایک بہت بڑا ریسورس ہے فری کانٹینٹ ہے بہت ساری انفرمیشن ہے ہمیں اس انفرمیشن کو نالج اور نالج کو وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے مگر یہ ہم نے خود کرنا ہے سو ٹائم بیسٹ کرنے کے بجائے اگر ہم انفرمیشن کو نالج اور نالج کو وزڈم میں کنورٹ کرنے پر ایفرٹ لگائیں گے تو ہم نہ صرف خود سیکھ سکتے ہیں بڑھ کے آنے والی نیکس جنریشن سو بہت کچھ سکھاس سیربین میں آگے چل کر سپورٹس راؤنڈ اپ میں دیکھئے گا خواتین فوٹبال کے میچ میں شائقین کے شرکت کرنے کا 99 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا 40 ہزار لوگوں نے شرکت کی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی چلیں اب سوشلستان چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک ویسے بائک ریسیم کسی نہیں پسند لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یہ ریس ہے یا پھر باکسنگ میچ ہو رہا ہے یہ دو بائکرز ہاتھا پائی پر کیوں اتر آئے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے فیس بک پیج پر لگی یہ ویڈیو دیکھنے ہوگی اور دیکھنا ہوگا یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر دیٹنگ اپس تو بہت ہیں لیکن کیا آپ نے موز مائچ کے بارے میں سنا ہے یہ ڈیٹنگ نہیں رشتوں کا آئپ ہے کیونکہ اس کے بانی کہتے ہیں کہ مسلمان ڈیٹ نہیں شادی کرتے ہیں کیا خیال ہے یہ سٹوڑی ہمارے ٹوٹر ہنڈل نے ٹویٹ کیا ہے آپ بھی پڑھیں پھر اس کے بعد انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں اگر میری طرح ہے آپ کو بھی جاپان جانے اور دیکھنے کا شوق ہے لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو یہ پوسٹ خاص آپ کے لیے ہے گھر بیٹھے جاپان کی سیر آپ بھی کیجئے اور آخر میں یوچیوب پالتو جانوروں یا پیچ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اکثر کتے بلی تک ہی سوچ کر رہ جاتے ہیں انہیں دیکھئے ان کا پالتو جانور ایک بھالو ہے بھالو اور انسان کا ارشتہ کیسے بنا اس بارے میں یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیوب چانل پر لگی ہے آپ بھی جا کر ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیر، تفسرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے bbc.com forward slash urdu اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتوار سپورٹس راونڈ اپ کا اور اس کے لیے ہمارے ساتھی اخزنفر حیدر یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اخزنفر آج کیا سٹوریز ہیں آنے سے پہلے آپ میسی کا فوٹبال کا ذکر کر رہے تھے European Genome Archive کے سربرا نے کہا ہے کہ وہ میسی کو ان کی کرنٹ پلائنگ فارم میں کلون کر کے ایک اور میسی بنا سکتے ہیں اللہ ایک نہیں دو دو میسی دو دو میسی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میسی کی جو پرورش کا طریقہ ہے میسی کے جو سیکمسٹانسز ہیں میسی کے ساتھ جو ہوا وہ میسی کو میسی بناتا ہے ان کے سکلز ہوں گے جنیٹک کوڈنگ جو ان کی وہ تو کوپی ہو سکتی ہے لیکن جنیٹک کوڈنگ اگر انہوں نے کوپی کر لی تو وہ کوپی کر کے وہ ایک رو بوٹ ٹائپ ایک انسان منا سکتے ہیں لیکن جو ریل میں جو کلون ہوگا میسی کا وہ ان سے بلکل اس کی تبییت بھی ڈیفرن ہوگی لائف ایکسپیرنسز ہوگی لیکن سائنسزانوں کو ابھی خیال کیوں آیا ہے کلونگ کی تکنولوجی تو کافی پرانی ہے مجھے ڈالی ڈشیپ یاد ہے تب سے تو بہت عرصہ ہو گیا بارسلونا کے جو چیف ہے جوس ماریہ انہوں نے کہا تھا ہم لائف آفٹر میسی کی اپتیاری کر رہے ہیں اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہی ہے کہ وہ اکتیس سال کے ہو گئے ہیں اور اٹھائی سنتیس سال کے بعد یوزیلی پلیئرز کے فارم میں اور سٹرنپ میں جو ہے ڈپ آتا ہے میسی ابھی تک نہیں آیا ہے میسی ابھی تک بہت چھکھیلے ہیں لیکن ایک نیک دن آئے گا میسی جائیں گے میسی ابھی اکتیس کے ہو گئے ہیں رونالڈو تو عمر میں ان سے بڑے ہیں ان کے بارے میں ستر کی بات نہیں ہو رہی رونالڈو ہے نا رونالڈو ہے رونالڈو کے آپ فان ہیں ان سب کو پتا ہے لیکن سیریسی لی رونالڈو کم سے کم تینس، تینتیس، تینتیس کی تو ہو گئے سیٹیس سال کے ہاں رونالڈو چوانتیس سال کے ہیں رونالڈو نے ابھی جب ریسنٹی جوائن کیا تھا ایٹالین کب یوونٹس تو ان کا جب انہوں نے میڈیکل ایگزامنیشن گیا تو اس میں پتا چلا کہ ان کی باڈی ایج ان کی جسمانی جو عمر ہے وہ اکیس سال کے لڑکیے کی ہے اور اس کی انہوں نے جو وزہ بتائی تھی وہ ان کی ٹیکنیکس فٹنس ٹیکنیکس اور ان کی ڈائیٹ بتائی بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا خزنفر کہ آپ رونالڈو کے فان ہے اگر میں ایسی فولو کرتے ہیں تو کیا پتہ ان کی ومنز کی فوٹبال ٹیم نے ابھی ریسنٹی ایک مچ کھیل رہا ہے دو دن پہلے اور اس میں چالیس ہزار لوگوں نے شرکت کی ہے اور ایک ہفتہ پہلے بارسلونا اور اتھلیٹ کو مدرد جوکہ سپانش کلب ہے ان کی ٹیم نے جب مچ کھیل ہے تو اس میں سات ہزار جوکہ ننیانوی سال پرانے رکارد ہے ننیانوی سال پرانے رکارد ہے ننیانوی سال پرانے رکارد ہے نیننین ہندرڈز تب خواتین یورپ میں فوٹبال کھیلتی بھی تھی صرف کھیلتی نہیں تھی بلکہ 1915-1980-1919 تک the golden era of women's football کہا جاتا ہے 1920 تک اس طرح چلتا رہا ہے 1921 میں فوٹبال اسوسییشن نے خواتین کے فوٹبال کھیلنے پر پابندی لگا دی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایفے کو یہ خدشہ تھا کہ اتنے ساری لوگ دیکھنے آتے ہیں خواتین کا فوٹبال ایسا نہ ہو کہ میل فوٹبال جائے وہ پیچھے رہ جائے یعنی مقبول زیادہ تھا خواتین کا فوٹبال اسوسی سے اس کو بند کر دیا اچھا لیکن اب دوبارہ سے مقبولیت بڑھ رہی ہے اب دوبارہ سے مقبولیت بڑھ رہی ہے ایسے انہوں نے دو ہزار آرٹ میں اس کی معافی بھی مانگی تھی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی گیم میں نہ صرف انٹرنس پڑھا ہے لیکن پلیئرز کی تعدہ بھی بڑھی ہے وہ سپورٹ میں انٹرس بھی ہے اور کافی زیادہ انویسمنٹ بھی آ رہی ہے بہت بہت شکریہ اس ساری تفصیل کا قضانفر آج ہمارے سپورٹس راؤنڈ اپ میں اتنا ہی آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آلین آسکی کو چاہتے ہیں